وزیراعلا پنجاب عثمان بزدار صاحب نے اس چیز کی منظوری دے دی ہے کہ پنجاب بھر میں قریباً ایک لاکھ سرکاری اسامیوں پر فوری بھرتی شروع کی جائے گی یہ ایک لاکھ نوکریاں عوام کے لیے ہیں یہ ان اسامیوں پر ہیں جو خالی پڑی تھی جو لوگ جہاں پر جن کو روزگار مہیا ہوگا ان کے گھروں میں خوشحالی آئے گی اور یہ جو بھرتی ہے یہ ہمارا اصول ہے کہ یہ شفافیت کی بنیاد پر ہوگی یہ میرٹ کی بنیاد پر ہوگی اور یہ ریکروٹمنٹ پالسی کے این مطابق ہوگی ان ایک لاکھ اسامیوں پر بھرتی کے لیے ہمارا میرٹ کیا ہے ہمارا میرٹ ہے تعلیم اور تجربہ میں آپ کو ان اسامیوں کی تفصیل سے اہگاہ کر دیتا ہوں سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں تین تیس ہزار سے زائد خالی اسامیہ جو کہ گریڈ چودہ سے سولہ کی ایڈوکیٹرز کی ہیں ان پر بھرتی کی جائے گی اور یہ مرحلہ وار ہوں گی پہلے مرحلے میں سولہ ہزار سے زائد اسامیوں پر فوری بھرتی شروع کی جا رہی ہے سکول ایڈوکیشن ڈپارٹمنٹ میں گریڈ ایک سے چار کی پچیس ہزار سے زائد اسامیوں پر بھرتی کی جائے گی اور فوری بھرتی پہلے مرحلے میں گیارہ ہزار سے زائد اسامیوں پر کی جا رہی ہے جن کے اشتہارات جاری کیے جائیں گے اور اس کو فوراں آگے لے کے جایا جائے گا میکمہ پرائمری ہیلتھ کیر بارہ سو سے زائد اسامیہ گریڈ پانچ سے پندرہ کی ان کے اوپر بھرتی کی جائے گی اور چھے سو سے زائد اسامیہ پہلے مرحلے میں فوری طور پر بھرتی شروع کی جا رہی ہے میکمہ سپیشلائز ہیلتھ کیر قریباً چھے ہزار اسامیہ خالی ہیں جن پر بھرتی کی جائے گی اور قریباً انتیس سو اسامیوں پر پہلے مرحلے پر فوری بھرتی شروع کی جا رہی ہے میکمہ ہائر ایڈوکیشن چھبیس سو گیارہ اسامیہ گریڈ پانچ سے پندرہ کی جن پر بھرتی کی جا رہی ہے اور پہلے مرحلے میں تیرہ سو اسامیوں پر فوری بھرتی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ اسی محکمہ میں سی ٹی آئے کی جو پوزیشن ہیں کالیج ٹیچر انٹرنز پینتیس سو اسامیہ ان پر بھی فوری بھرتی کی جا رہی ہے اس کے علاوہ محکمہ سیول ڈیفینس میں بارہ سو سے زائد اسامیہ محکمہ جیل خانہ جات چار ہزار تین سو سے زائد وارڈن کی اسامیہ جن میں سے پندرہ سو پر کی بھرتی پر کام شروع ہو چکا ہے اٹھالیس سو پٹواریوں کی اسامیہ جن میں سے تین ہزار کی بھرتی مکمل ہو چکی ہے اور اس کے علاوہ پولیس میں کانسٹیبل اور بارڈر ملٹری پولیس کی بارہ ہزار سے زائد اسامیہ اس میں شامل ہیں یہ ایک لاکھ نوکریاں عوام کے لیے حکومت پنجاب کا توفہ ہے بڑی خوشخبری ہے میرٹ کے مطابق یہ بھرتی کی جائے گی اور اس پر فوری کام شروع ہو رہا ہے بڑی خوشخبری ہے کام شروع ہو رہا ہے